بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتا سحین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سحین اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سندھ کا علاقہ تھر پارکر اور پھر تھر پارکر کا ایک علاقہ ہے نگر پارکر نگر پارکر سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر دور چوڑیوں نامی یہ گاؤں ہے جو کہ بالکل ہندوستان کی سرحد کے اوپر ہے اور یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس جانب سے اور یہاں پہ یہ ایک مندر بھی ہے چوڑیوں نامی مندر جہاں پہ بہت دور دراز سے سفر کر کے ہندو جو آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور یہ بالکل ہندوستان کی سرحد ہے یہاں ایک اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں ان پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر ہم یہاں سے ہندوستان کی سرحد کو بھی دیکھیں گے بلکل یہاں پہ ہندوستان کی سرحد ہمیں سامنے دکھائی دے گی یہاں پہ سرحد تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک کلومیٹر یا ڈیڑھ کلومیٹر اتنا ہی فاصلہ ہے اور یہ چھوٹا سا گاؤں یہاں پہ اور ابھی میں آگے چل کے آپ کو یہاں پہ جو کچھ ہندو لوگ آئے ہوں ہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے اور یہاں پہ پہاڑ کی بلندی کے اوپر کھڑے ہو کے اوپر چڑھ کے وہ ہندوستان کی سرحد کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس ہندوستان کی سرحد کے اس پار رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ان لوگوں سے بھی ملاقات کراؤں گا اور ان کے ویوز بھی ہم جانیں گے یہاں ناظرین میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جن سہابان ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پہاڑ کی یہ چوٹی ہے اور یہاں پہ یہ کھڑے ہو کہ ہندوستان کی سرحد کو یہ طرف بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے عزیز اوکارب وہاں پہ رہتے ہیں تو آئیے چل کے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چل کے ہم ہندوستان کی جو سرحد ہے اس کا بھی ایک وزٹ کریں گے وہ ضرور آپ دیکھئے گا آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر جانے کو جب ہندوستان پاکستان ایک تھا اس وقت تو جب پاکستان بن گیا تھا آپ اس وقت ادھر ہی ہیں تو باقی آپ کے کوئی جاننے والے گئے ادھر چلے گئے آپ نہیں گئے اب ادھر سے دل کر رہا ہوگا دل کر رہا ہے کہ ادھر جانے کو کشش کر رہا جانے کو کبھی جاتے ہیں ادھر ہندوستان کبھی نہیں گئے اچھا وہ آپ کے رشتار جو گئے ہیں ادھر ہندوستان وہ کون سے شہر میں گئے ہیں کہاں گئے ہیں احمد آباد احمد آباد ان سے بات ہوتی ہے ٹیل فون پر بات ہوتی ہے رشتداروں سے اچھا آپ کا نام کیا ہے رائمل 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 نام ہے اور ادھر احمد آباد میں رشتدار کا نام کیا ہے چاندہ چاندہ وہ کون سے جگہ پہ رہتے ہیں یہ احمد آباد میں احمد آباد میں کوئی گلی محلہ کچھ یاد نہیں احمد آباد میں رہتے ہیں رشتدار اس کو سلام دو کوئی پیغام دو سلام پیغام دو کیا نام تھا اس کا چاندہ کوہلی چاندہ کوہلی آپ کی ذات کیا ہے یہ مکوانا مکوانا ذات ہے وہ بھی مکوانا ہے جی وہ مکوانا نہیں ہے وہ چوہان ہے آپ کا کیا لگتا ہے وہ ماما اچھا ماما ہے چیلو ماما آپ کو دیکھے گا تو سلام کے جواب دے گا یہ آپ کون سی جگہ سے یہ ڈنگا سر آپ ڈنگا سر سے مامے کو پتا ہے آپ ڈنگا سر میں رہتے ہو یا جی ماما جی آپ کو ڈنگا سر سے سلام دے رہے ہیں پاکستان سے تھر سے وہ سامنے ہی سرحد ہمارے ملک کی سرحد یہاں ختم ہو جاتی ہے ہندوستان کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے سامنے سے اور رن اف کچھ کا علاقہ ہے اور مزید آگے جائیں تو وہاں پہ گجرات گجرات جو ہے گجرات کو یہ ہمارا ٹچ کرتا ہے نگر پارکر اور تھر پارکر کا ایریا یہ جو سفید سفید جگہ نظر آ رہی ہے یہاں ہمارا ملک نہیں ہے اس سے پہلے ہمارا ملک ہے آگے ہندوستان ہے اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو یہ دیکھ لیں کہ جہاں تک یہ آپ کو گرینلی سی نظر آتی ہے کچھ زمین کی پرتہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کے آگے جو ایک لمبی سی لائن ہے وہ ہے باؤنڈری پاکستان اور ہندوستان کی اور یہ جو لائن سی نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جنگلہ لگا ہوا ہے پورا اس سرحد کے شروع سے لے کے آخر تک وہ دیکھیں سامنے اور وہاں پہ جو سامنے جو ان کی چیک پوسٹیں ہیں وہ سامنے جو بڑی سی پہاڑی نمہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ بھی چیک پوسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹی چوکیاں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ زوم کر کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں آپ کہیں کہیں پوائنٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہاں پہ چوکیاں سے بنی ہوئی یہ چوکیاں ہندوستان کے سرحد کی ہیں اور ہندوستان والی جانب پہ ہیں یہ ٹوٹل دیکھیں آپ لائن سیدھی بارڈ ایک جو چلتی ہوئی آگے کی طرف جا رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی سرحد یہ دیکھیں اب میں نے اس کو زوم کر لیا ہے اب آپ اس کو مزید کلوزلی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل یہ چھوٹی سی ایک چوکی وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ہندوستان کی یہ چیک پوائنٹس ہے اور یہاں پہ قریب جانا ممنوع ہوتا ہے اگر یہاں پہ یہ ممنوع نہ ہوتا اس ایرے میں تو میں آپ کو چل کے دکھاتا کیونکہ بعض جگہ پہ جہاں شہری عبادی ہے گاؤں دیہاتی کے عبادی وہاں تو قریب چلے جاتے ہیں لیکن یہاں بہت سختی سے ممنوع ہے ناظرین آج آپ کو میں نے تھرپارکر میں موجود اس جگہ کا وزٹ کروایا اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کہیں اور ملاقات ہوگی تب تک ہی لیجازت اللہ حافظ خدا ہے پاہمان